اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میزوان ثانیہ گو ناظرین پاکستان میں کرکٹ سے پیار تقریباً ساری ہی عوام کرتی ہے اور خصوصاً ہماری نوجوان نصر کرکٹ کو دیوانگی کی حد تک پسند کرتے ہیں اور ایسے ہی کرکٹرز کو بھی کرکٹ شائقین بے حد پسند کرتے ہیں اور اپنے پسند کا اپنے اپنے انداز میں اظہار بھی کرتے رہتے ہیں کرکٹ کی دنیا میں پاکستانی کرکٹر جو دنیا میں اپنی بہت زیادہ فین فالونگ رکھتے ہیں ان میں عمران خان ٹاپ پر آتے ہیں جبکہ اگر سوشل میڈیا کی بات کی جائے تو عمران خان کے صرف ٹریچر پر ہی فالورز کی تعداد سولہ اشواریہ چھے ملین ہے اور سیاست میں آنے کے بعد عمران خان کی فالورز کی تعداد میں اضافہ ہی ہوا ہے ان کے چاہنے والوں میں اضافہ ہی دیکھا گیا ہے جبکہ عمران خان کی حکومت میں عوام کو عمران خان رلیف دینے میں کافی حد تک ناکام نظر آئے جس کی وجہ سے ان کے ووٹرز یا ان کے چاہنے والوں کی تعداد میں کافی حد تک کمی واقع ہوئی تھی پی ڈی ایم کی جانب سے لائی گئی ادم اعتماد کی تحریک اور عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے لیے امریکی سازش نے عمران خان کے چاہنے والوں کی تعداد میں بے پناہ اضافہ کر دیا اور اب ملک کے تقریبا ہر انسان کے زبان پر صرف عمران خان کا ہی نام ہے نہ صرف قومی سطح پر بلکہ عمران خان کے فالوچ کی تعداد بین الاقوامی سطح پر بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے اور ملکی سطح نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی ان کے چاہنے والوں میں بے حد اضافہ ہو چکا ہے اور ہر انسان کی زبان پر صرف عمران خان کا ہی نام تقریبا ہمیں سنائی دیتا ہے اور ان کے حالیہ ہونے والے جلسوں میں جس انداز سے عوام ان کے حق میں باہر نکلی ہے اس سے اس بات میں کوئی دورائید نہیں کہ ان کے شہرت میں کتنا اضافہ ہو چکا ہے اور اب لوگ عمران خان کے حق میں مکہ مکرمہ اور مدنہ منورہ میں جا کر دعائیں مانگ رہے ہیں اور عمران خان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر ایک شادی کا انوکھا دعوت نامہ ہے جو کہ گردش کر رہا ہے اسے ہم شادی کا دعوت نامہ بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو سیاسی دعوت نامہ بھی کہا جا سکتا ہے جس میں لکھا ہے کہ آپ کی شرکت اتنی ہی ضروری ہے جتنا پاکستان کے لیے عمران خان شادی میں مہمانوں کو مدعو کرنے کے لیے بقاعدہ طور پر دعوت نامے چھپانے کا انتظام کیا جاتا ہے اور پھر رشتہ داروں کو ان کے گھر گھر جا کر شادی کے کارڈ یا دعوت نامے بانٹے جاتے ہیں شادی کارڈ میں عام طور پر رخصتی کا وقت رسومات کا وقت اور کھانے کا وقت مغیرہ درج ہوتا ہے لیکن کچھ شادی کارڈ ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جس میں لکھے گئے انوکھے جملے دیکھ کر کسی کی بھی حسی نکل جائے ایسا ہی ایک انوکھا ترس کا شادی کارڈ سوشل میڈیا پر وائرس ہو رہا ہے جس کو اگر سیاسی شادی کارڈ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا وائرس ہونے والے دعوت نامے میں دلہے کا نام پروگرام کیوں کارڈ اور ساتھ ہی کارڈ کے فرنٹ پر سابق وزیر آزم عمران خان سے متعلق بھی ایک لائن درج ہے کارڈ پر لکھا ہے کہ آپ کی شرکت ہمارے لیے اتنی ضروری ہے جتنا پاکستان کے لیے اگلے پانچ سال عمران خان کارڈ پر یہ عمران خان سے متعلق لائن درج دیکھ کر سارفین کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اب کوئی بھی شادی میں نہ جائے تو کوئی کہہ رہا ہے کہ شادی میں جانا اب ضروری ہو گیا ہے اور جیسے جلسوں میں عوام بائے نکلی ہے ویسے ہی یہ شادی کارڈ بانٹنے والوں کے لیے بھی کہیں عوام درد سر بند کرنا آ جائے ناظرین امین کروں گی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے گا موسیقی